ہی گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹاڈی بھی دیب بھومی فرنس آج ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے ٹوڈے کرنٹ افیرز فور یوکی ٹرپلس سی ایکزام تو اٹھا جولائی دوہزار اکیس میں کرنٹ افیرز کے جتنے بھی موسٹ امپورڈنٹ کرنٹ افیرز کے کوشنز بنیں گے ٹھیک ہے ان سبھی کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کرنٹ افیرز آپ یوکی ٹرپلس سی ایکزام کے لیے نہیں بلکہ آپ اس کے علاوہ کسی بھی راجی کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر آپ سینٹرل کی تیاری کر رہے ہیں تو ان سبھی ایکزام میں ٹھیک ہے کرنٹ افیرز کا پورسن جو ہے وہ کافی مہت پور ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے جوب پانے کے لیے ایک ایک نمبر جو ہے وہ کافی مہت پور ہوتا ہے گائز اگر آپ اس ویڈیو کی پی ڈی ایف چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے اس کی پی ڈی ایف کو فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام چینل کا لنک ہم نے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا وہاں کلک کر کے ٹھیک ہے اس پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل اسٹڈی بھی دیب بھومی کو سبسکرپ کر سکتے ہیں تو چلیے زیادہ ٹائم نہ خراب کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کا پہلا کوششن ہے کسے ناغریک اڈیان سرکشہ بیورو کا مہانے دیشک نیوکت کیا گیا ہے تو گائز یہ نیوکت کیا گیا ہے ناصر کمال جی کو ناصر کمال جی کا اس پت پر جو کاریکال رہے گا وہ اکتیس جولائی دو ہجار بائس تک رہے گا اگلا کوششن ہے کس دیش کی ایک عدالت نے بھارتی بھگوڑے یا وسائی بیجے مالیا کو دیوالیا گھوشت کر دیا ہے تو یہ گائز حالی میں جو ان کو بھگوڑا گھوشت کیا ہے یہ کیا ہے یونائٹڈ کینگڈم نے یعنی یوکے نے تو یوکے کی رازدھانی کی بات کریں تو یوکے کی رازدھانی ہے لندن کیا ہے لندن یہاں کی مدرہ کافی اگزام میں پوچھے جاتی ہے تو مدرہ ہے یہاں کی پاؤنڈ اسٹرلنگ کیا ہے پاؤنڈ اسٹرلنگ یہاں کے برطمان پردھان مدتری جو ہیں وہ ہیں بوریس جانسن ٹھیک ہے کون ہے بوریس جانسن اگلا کوششن ہے ہیڈیلین ڈیاز کس دیش کی پہلی اولمپک ٹھیک ہے یہ محلہ ہے گائز یہاں پہ محلہ اولمپک سوڑ پدک بجیتا بنی ہے تو یہ حالی میں بنی ہے فلیپنس کی ٹھیک ہے فلیپنس دیش کی ہیں اور جو ٹوکیو اولمپک چل رہے ہیں ٹھیک ہے ٹوکیو اولمپک چل رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ سوڑ پدک جو ہے جیتا ہے ٹوکیو اولمپک جو ہے 23 جولائی سے شروع ہوئے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں گے ڈیٹ کافی مہت پور ہے 23 جولائی سے جو ہے شروع ہوئے ہیں اور انہوں نے 55 کلو گرام برگ میں یہ سوڑ پدک جو ہے یہ حاصل کیا ہے ٹھیک ہے فلیپنس کی رازدھانی کافی پوچھی جاتی ہے تو اس کی رازدھانی ہے منیلا اگلا کوششن ہے مینگ گروپ پریستیت کی تنطر کے سندرکشن کے انتراراستی دیوست پرتیوست کب منایا جاتا ہے ٹھیک ہے مینگ گروپ پریستیت کی تنطر کے سندرکشن کے لیے انتراراستی دیوست پرتیوست کب منایا جاتا ہے تو گائز یہ منایا جاتا ہے 26 جولائی کو یعنی بی آپسن ہمارا صحیح ہے اگلا کوششن ہے نیم لکھت میں سے کون ڈریپ فروم ٹیپ پریوجنا کو لاؤو کرنے والا دیس کا پہلا سہر بنا ہے یا بن گیا ہے تو گائز یہ بنا ہے حالی میں پوری یعنی اے آپسن ہمارا صحیح ہے اور پوری کہاں کا سہر ہے اوڑیسا کا ٹھیک ہے اوڑیسا کا سہر ہے اگلا کوششن ہے اس راجی نے اولمپیک رجت پدک بجیتا میراوائی چانو کو اترکت پولیس ادھک شک نیوکت کرنے کا فیصلہ لیا ہے تو گائز یہ لیا ہے مڑی پورنے ٹھیک ہے بی آپسن ہمارا صحیح ہے اگلا کوششن ہے اترکھنڈ سے سبجیوں کی پہلی کھیپ کس دیش کو بھیجی گئی ہے تو جو بھی یوکی ٹپلسی کی تیاری کر رہے ہیں گائز ان کے لیے یہ کوششن کافی مہت پونڈ ہے تو گائز یہ جو کھیپ بھیجی ہے یہ بھیجی ہے سیوکت عرب امیرات کو یعنی سی آپسن یو اے ای یو اے ای کی رازدانی کی بات کریں تو اس کی رازدانی ہے ابو دھاوی کیا ہے اس کی رازدانی ابو دھاوی ہے اور یہاں کی مدرہ کی بات کریں تو یہاں کی مدرہ ہے سیوکت عرب امیرات درہم ٹھیک ہے آپ کو مدرہ بھی یاد رکھنی ہے اگلا کوششن ہے بھارت کس دیش کے ساتھ باروہ سنیوکت شینیہ ابھیاس اندر دوہر 21 آئیجیت کرے گا تو گائز یہ کرے گا روس کے ساتھ دیکھئے جب بھی کوئی سیوکت سنیوکت ابھیاس ہوتا ہے اس کا ایک تو سلسکرن کافی پوچھا جاتا جس برس ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اور کس دیش کے ساتھ آئیجیت ہوگا وہ پوچھا جاتا تو دونوں پوئنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے گائز اگلا کوششن ہے کیس سہر کے پیڑ کی پتیوں والے بولے وارڈ اور اس کے پاس استید ریٹی رو پارک کو یونیسکو کی بس و براس سوچی میں سامل کیا گیا ہے تو یہ ہے گائز میڈریڈ ٹھیک ہے میڈریڈ یہ تو یہ کوششن آپ یاد رکھیں جب بھی کوئی یونیسکو کی بس و براس سوچی میں سامل کیا جاتا ہے تو وہ کوششن ایکزام کے پوچھے بیو سے کافی مہت پون ہوتا ہے میڈریڈ جو ہے یہ کس کی رازدھانی ہے گائز یہ اس پین کی رازدھانی ہے کس کی رازدھانی ہے یہ اس پین کی اگلا کوششن ہے کیئر ریٹنگز کی ریپورٹ کی انسار بھارت کی جی ڈی پی چالو بیت برس میں کتنے پرتیسط رہنے کی سمبھاب نہ ہے تو گائز کیئر ریٹنگز کے انسار جو ہے بھارت کی جی ڈی پی جو رہے گی چالو بیت برس میں وہ رہے گی 8.8 سے 9 پرسنٹ یعنی ڈی آپسن ہمارا صحیح ہے تو گائز یہ تھے UK SSC کے لیے کرنٹ افیس کے دس مہتپور کوششن جو آپ کے آنے والے اگزام میں آپ کی کافی مدد کر سکتے ہیں گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں چلیں ملتے ہیں اپنی دیکس ویڈیو میں thank you for watching